بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا و سلام علی عبادہ اللہین اصطفاء درود بھیجی محمد وعالی محمد علیہ السلام شب قدر کے فضائل اور اس کی تمام تر تفصیلات پر ہماری گفتگو جاری تھی اور یہ پچھلی بار بھی یہ بات بیان ہوئی تھی تفصیلات تو انشاءاللہ جو اگلی کلاس ہوگی اس میں زیادہ تفصیل آئے گی کہ خاص طور پر جو سو رکعت نماز پڑھنے کا جو حکم ہے شب قدر میں سو رکعت نماز بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ کی ذمہ اپنی قضا نمازیں باقی ہوں موجود ہوں تو تو آپ اپنی قضا نمازیں ہی پڑھیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ عام مستحب نماز یعنی چھ ساڑھے چھ دن کی جو نمازیں بنتی ہیں تقریباً سو رکعت نماز اس کے برابر آپ قضا پڑھ لیجئے اپنے تو انشاءاللہ دونوں کا ثواب مل جائے گا تو اگر آپ کو لیکن کی ذمہ کوئی قضا نماز نہیں تو اس رات میں جو سو رکعت نماز پڑھنے کا حکم وہ یہ ہے اس میں کروایت ہے باقاعدہ کہ اگر جو کہ ابو بصیر کی روایت ہے کہ اگر کوئی شاہ سے سو رکعت کو کھڑے ہو کر نہ پڑ سکے تو پھر بیٹھ کر بھی پڑ سکتا اس کا جو ثواب ذکر ہوا ہے اس روایت کا وہ یہ ہے کہ اگر اس سو رکعت کو نماز پڑھ لیا تو واقعاً آج کل کے دور کے جتنے مسئلے ہیں ہمارے وہ سارے اس سو رکعت نماز کے فوائد کے اندر پوشیدہ ہوئے ہیں یہ بتائے گا روایت کے اندر کے وسط رسک بے پنہ اس کو حاصل ہو جائے گی جو کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ رسک کی تنگی دشمنوں کے مقابلے میں کفائت اس کی ہو جائے گی یعنی دشمن اس کا جو ہے وہ اس کے سامنے مغلوب ہو جائے گا دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا دشمن کے مقابلے میں کفائت جو کہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے صاحبان ایمان کا پانی میں غرق ہو کر مرنے سے وہ شخص جو ہے بچ جائے گا جو کہ آج کل سہلابوں اور اس میں مختلف جو صورتحال سونامی اور اس میں جو پوری دنیا پانی کی لحاظ سے لبیٹ میں آ رہی نیچے دب کر کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے سے بچ جائے گا جو کہ آج کل زلزلوں وغیرہ کے اندر کیفیت ہوتی اچھا تمام دنیا کے شرح سے اس کی حفاظت ہو جائے گی صرف یہ نہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں جس جگہ جاتے ہیں وہاں مشکلات پریشانیاں بچت ہو جائے گی مرنے کے بعد ہولے منکر و نقیر منکر و نقیر کا کتنا خوف ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا قبر میں اس کے نور اس کے ساتھ ساتھ خروج کرے گا قبر سے ایک نور اس کے ساتھ ساتھ باہر نکلے گا اس کا نامہ عمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا آتش جہنم سے برات اس کو لکھ دی جائے گی اور پول سرات سے گزرنے کا آمان نامہ اور پرمیٹ اور لائسنس اس کو دیا جائے گا اور اس پول سرات سے گزرنے کا جو آمان نامہ اس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ تمام عذابوں سے بچنے کا آمان نامہ بھی ہوگا تمام عذابوں سے بچنے کا آمان نامہ اور جنت میں بلا حساب داخل کیا جائے گا اور جنت میں تمام انبیاء شہدہ اور صالحین کے ساتھ رفیق ہوگا وہ حسونہ اولائے کا رفیقہ اور ان کی رفاقت کتنی بہترین رفاقت ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ فقط اس سو رکعت نماز کو پڑھنے سے کتنے زیادہ فائدے دین اور دنیا دونوں کے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں صرف چھے دن کی نمازوں کے برابر ایک لحاظ سے دیکھا جائے اگر کوشش کریں گا آپ کی قضا نمازیں ہوں تو قضا نمازیں آپ سو رکعت کے برابر اس رات کو پڑھیں ورنہ نہیں ہے اگر تو مستحب نماز یہ والی جو نماز ہے اور حرکت میں الحمد کے بعد جس میں دس مرتبہ سورة توحید پڑھ جاتی فائدہ بھی تو دیکھیں کتنا زیادہ ہے تھوڑی سی محنت تو ہے لیکن فائدہ اتنا بڑا ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو اس رات کو کوشش کر کے جو افراد جن میں اتنی حمد ہو وہ اس ثواب کو بھی ضرور حاصل کریں اور اگر کوئی شب قدر میں یہی ساری اپنی قضا نمازیں کوئی پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار اس کو اتنی زندگی عطا کرے گا کہ اپنے پروردگار کی جو قضا واجبات ہیں انشاءاللہ اس شب کی برکت میں ان قضا نمازوں کو پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اپنی تمام زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں انشاءاللہ پڑھ کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس رات کی جو اس لحاظ سے ایک برکت البتہ علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر میں چند چیزوں سے دوری ضرور اختیار کرنی چاہیے اس میں خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے کینے سے قطع رحمی سے اور اس کے علاوہ جتنی اپنے مالی واجبات اگر کسی کے حقوق اس کے ذمہ ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو کوشش کرے کہ جو ہے وہ لوگوں کے واجبات اپنے پاس سے نکالے خاص طور پر مالی واجبات اس کے علاوہ حسد بخل اور کینے کو اپنے سے دور کرے تو پھر انشاءاللہ اس شب کے تمام فائدے اس کو حاصل ہوں گے اس کے علاوہ خاص طور پر والدین کے ساتھ احسان کرنا اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا اپنے رشتہ دار غریب جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا وہ ایسا افراد جو اس سب کام زیادہ بہرہ مند ہوگا اور خاص طور پر خود رمضان میں گناہ کرنا اور زیادہ سخت تر ہے بنیزبت عام دنوں میں گناہ کرنے کے اور شب قدر میں اگر کوئی اس قسم کا گناہ اس کے ذمہ ہے تو اور زیادہ مشکلات اور پریشانیاں اس کے لئے ہو جائیں گی یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شاعر جس کا نام نجاشی تھا ایک تو وہ حبیشہ کا بادشاہ تھا حجرت والے واقعے میں ایک اور شاعر تھا جس کا نام نجاشی تھا اس کو شراب خوری کر ان نے زیادہ کوڑے جو مارے گئے زیادہ کوڑے اس کو مارے تو جب اس نے پوچھا کہ مولا اس کا سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا برائے حتک احترام ماہ خدا تم نے اس کی بہترامی کی ہے پر اس مہینے میں تو جیسے سے کوڑے اس کو زیادہ لگائے گئے اچھا پچھلی بار بھی ذکر ہوا تھا کہ کچھ گروہ ایسے ہیں جن کا اس رات کی برکتوں اور فضیلتوں میں کوئی حصہ نہیں یہ پچھلی بار بھی اس کا ذکر ہونے سے رہ گیا تھا آج ان کی تفیرس نوٹ کر لیں ذرا جلدی جلدی جی ہاں وہ جو گروپ ہے ان میں ایک ہے پہلا شخص وہ ہے شرابی دیکھیں اب یہ گناہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ پہلے تو آج سے چند سال پہلے تو اس موضوع پر علماء گفتگو بھی نہیں کرتے تھے ضرورت ہی نہیں کسی جگہ اخلاقیات کے درس ہونے شراب کا ذکر آتا بھی تھا تو کیونکہ لوگ ہوتے ہی نہیں تھے آج بہت زیادہ لوگ شرابے پینے لگے ہیں عام سی بات سمجھی جانے لگی ہے سیاستدان بہت سے اپنے ٹی وی انٹرویوز میں باقیدہ ٹی وی پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ اور بہت سی ذرا سی بھی جو اپر کلاس ہے وہ ایک دوسرے کو گھروں پہ جو دعوت دیتے ہیں تو لوگ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بار ہے یا نہیں وہ شراب والا یعنی جس گھر میں وہ شراب والا بار نہ ہو جہاں پہ شرابیں ہر قسم کی اقسام موجود ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں پھر آپ کے گھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ایک دو شراب دوسرا اور اس حد تک افراد ایسے موجود ہیں تو خود ہمارے استاد مہترم فرماتے ہیں ایک صاحب ایسے تھے کہ جو کہ کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات کو شب قدر یہ نماز شب پڑھنے تک کے پابند تھے نماز شب کا جو پابند شخص ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال بیرون ملک ایسی جگہ پر گئے جو کافر ملک تھا اور ایسے آدھی بنے شراب کے کہ اب انہوں نے خود ہمارے استاد مہترم سے بہت بیان فرمائی کہ میں اب بھی روزے رکھتا ہوں ویسے ہی بس آدھی اتنا ہو گیا ہوں کہ شراب سے روزہ استار کرتا ہوں تو بعض وقت دیکھی اس طرح سے انسان آدھی ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان تمام جگہ پر جانے کے جو نقصانات ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے چیزیں شروع میں جاتا ہے تو بہت بری لگتی ہیں پھر جب وہاں کچھ عرصے رہنے لگتا ہے تو خود اس محول اور معاشرے کا ایسا آدھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اس چیز کی برائی دل سے نکل جاتی ہے بار بار دیکھنے سے اور اس کبھی کبھار اس عمل کو انجام دے لے تو پھر اس کبھی اس طرح سے آدھی ہو جاتا ہے کہ شراب سے روزہ استار کیا جائے پہلا گروہ تو یہ ہے دوسرا کونسا ہے سور کا گوشت تھانے والے سور کا گوشت تھانے والے یہ باہر رہنے والے افراد ان کے لئے بڑا مسئلہ ہے اسی طرح تیسرا گروہ وہ ہے جو کہ کتہ پالتے ہیں ایسے افراد کا شب قدر میں کوئی حصہ نہیں سوائے اس کے کچھ کتہ پالنے میں کوئی اسلامی مسلحت پائی جائے چوتھا گروہ ہے سود خور افراد کا جو سود کھاتے ہیں اب تمام ایسی سکیمے کے جس کے اندر سود لازم آتا ہے تمام ایسے بینک ایکاؤنٹ کھولنا جس میں سود لازم آتا ہے تمام ایسے پروفٹ جس کے اندر سود لازم آتا ہے وہ اپنے مجتہد کے مطابق فقی مسائل کو دریافت کر کے انسان کو اپنے ذرائع آمدینی کو دیکھنا چاہیے اسی طریقے سے پانچوہ گروہ ہے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں اسی طریقے سے اگلا گروہ بنتا ہے قاتے رحم افراد کا جو اپنے رشتداروں کے حقوق ادا نہیں کرتے ان سے ملنا جلنا بلکل ترک کر رکھا ہے ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں شہوتوں میں ڈوبے ہوئے یعنی شہوتوں میں ڈوبے ہوئے یعنی ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا بس ذرا سا موقع پیش آ جائے فوراں گناہ کی طرف لپک کر جانے والے کوئی موقع برائی کا ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے یہ ایسے افراد ان کا کوئی حصہ نہیں فتنہ اگر جو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں یہ اگلا گروہ اب وہ ہر ایک کا بیان کرنے کا وقت نہیں ورنہ ہمارا وقت ہاتھ سے پورا نکل جائے گا فتنہ کی تفصیل بتاتے بتاتے تو فتنہ اگر افراد جو معاشرے میں فساد اور جھگڑا پیدا کرتے ہیں اسی طریقے سے ظالم اور ان کے تمام مددگار ظالم اور ان کے تمام مددگار وہ بھی ان کو بھی اس رات میں کوئی حصہ نہیں اسی طریقے سے اہلِ تحمت افراد اہلِ تحمت جو دوسرے لوگوں کے اوپر تحمت لگاتے ہیں ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں جو کسرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں جس پہ ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے جھوٹے ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں آختِ والدین والدین کو تکلیف پہنچانے والے دکھ دینے والے معمولی معمولی باتوں پر ان سے بدکلامی کرنے والے ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں اسی طریقے سے جادو کرنے والے اور جادو کرانے والے یہ بھی معاشرے کے اندر چیز بڑھتی جا رہی ہے ان کا اس رات میں کی برکتوں میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے مومنین کے لئے دل میں کینہ رکھنے والے اور مومنین سے دل میں دشمانی رکھنے والے اب چاہے وہ ہمارے رشتدار ہوں چاہے ہمارے کوئی اور عزیز ہوں اقارب میں ہوں اگر صاحبان ایمان ہیں ان سے دل میں کینہ اور مومنین سے دشمانی اگر پائی جاتی ہے ان کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس رات کے تمام فیوز و برکات سے بہرامان اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں جو اگلا گروہ لکھا گیا ہے ان سب کے پیچھے روایات ہیں جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں لیکن بہت سے علماء نے پوری فہرس کے طور پر بھی اس کو لکھا ہے تارکانِ معروف و آملانِ منکر یعنی تارکانِ معروف نیک کاموں کو ترک کرنے والے و آملانِ منکر تمام برائیوں کے اوپر عمل کرنے والے نیکی کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں برائیوں کو ایڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور روز بروز گاہے با گاہے اس کے اندر اضافے سے اضافہ تر ہی ہوتا چلا جا رہے ہیں نیکیاں چھوٹتی چلی جا رہے ہیں گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایسے افراد کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان کا اس رات میں کوئی حصہ ہو اور سولوہ گروہ جو ہے اس کے اندر کے خاص طور پر جو فرشتے اس رات کو پوری رات زمین کا چکر لگاتے ہیں جس گھر میں بھی یہ والے افراد ہوں اور یہ سولوہ جس جگہ بھی سولوہ گروہ وہ ہے بے نمازی افراد بے نمازی ہو اور ان پندرہ جو اور چیزیں بیان ہوئیں یہ اگر کسی جگہ پر پائے جائیں تو فرشتے پھر اس پورے چکر لگانے کے دوران اس گھر میں نہیں جاتے ہیں اور وہ گھر اس شب کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے اب کوشش کرنی چاہیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر ایک بے نمازی بھی موجود ہے اگر ہم نے کوشش نہیں کی کہ مثلا کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کر رہی کسی عورت کا بیٹا یا اولاد میں سے کوئی وہ اپنی سے اگر کوشش کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے پھر تو یقینا لیکن یہ کہ اگر اس نے کوئی کوشش نہیں کی اور ٹھیک ہے کوئی نہیں پڑھتا نہ پڑھے ہم اس سے کہ ہم تو اپنی پڑھ رہے ہیں تو پھر اس رات کو فرشتے چکر لگائیں گے اور خیر و برکت کے جو فرشتے طلوع فجر تک جو نازل ہوتے رہیں گے وہ اس گھر پر نہیں آئیں گے تو باقاعدہ دیکھیں بہت سے ایسے جو علماء حضرات یا دینی طالب علم ہیں وہ مختلف جگہوں پہ دینی ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں اور بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھانے کے لئے جاتے ہیں تو خود ایک مولانا محترم نے مجھے ایک بات بتائی جو کہ خود مدرسے کے طالب علم رہ چکے ہیں وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ کسی جگہ وہ پڑھانے جاتے تھے تو باقاعدہ اس بچے جو ماں تھی وہ ان کے پاس آئی اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرا جو شوہر ہے وہ کسی بھی طور پر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا دیکھیں ہمارے موجودہ محول اور معاشرے میں جو کہ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے ادارے کے اوپر ادارے میں بہت بڑے عوضے کے اوپر فائز بھی نماز نہیں پڑھتا ہے میں کیا کروں کہ وہ ہمارے گھر میں اتنی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں کچھ ہزیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کی بے نمازی ہونے کی وجہ سے ایسا مولانا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بات کروں ایک دن بچے کو پڑھانے گئے دیکھا باپ ہی نے دروازہ کھولا ویسے باپ کو وہ کہتے تھے کہ وہ آوائیڈ کرتا تھا مولانا کو لیکن انہوں نے مولانا نے بلاخر پکڑ لیا اور باتوں باتوں میں ذکر کرنے لگے کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اس نے کہا نہیں مولانا نماز تو نہیں پڑھتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نماز یوں نہیں پڑھتا کہ مجھے سورہ الحمدی یاد نہیں دیکھیں اتنے بڑے عہدے کے اوپر فائز اور وہ مولانا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کوشش کر کے یاد کرواؤں گا اور جب تک وہ یاد کروارے تھے کہتے ہیں میں تین مہینے ہو گئے ہیں اس شخص کو مجھے سورہ الحمدی یاد کرواتے ہوئے لیکن ابھی تک سورہ الحمدی یاد نہیں ہو سکی تو اس سے آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات توفیقات ایسے سلب ہو جاتی ہیں اور وہ گھر مسلسل برائیوں اور پریشانیاں اس گھر کے اندر مسلسل رخ کر لیتی ہیں تو کوشش کرنی چاہیے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہنے پڑھ تو پہرحال دیکھیں اب مسئلہ یہ کہ وہ بہت سارے چیزیں بھی سوالات آپ کے پیدا ہوتے رہیں گے فرشتوں کا آنا بہرحال یہ تو ہے کہ انڈیویجوال کسی بھی جگہ آدمی انسان نماز پڑھ رہا ہو تو فرشتے تو اس جگہ پر ضروری آئیں گے یہ وہ افراد ہیں کہ اگر کوشش کام کچھ نہیں کر رہا ہے اس کے اندر اور صرف اپنی ذاتی طور پر خود غرزانہ عبادت کے اندر لگا ہوا ہے تو فروردگار کوئی عبادت پسند نہیں ہے اس پر وقت نہیں ہے بات کرنے کا تو وہ ایسی یہ جو سولہ افراد ہیں یہ اس رات کی فیوز و برکات سے محروم ہو جائیں گے اچھا آپ دیکھیں اپنی اصلاحہ تو انسان کو کرنی ہی ہے کبھی بھی اس بات سے تو آپ ہرگز بھی غافل آپ کو نہیں رہنا چاہیے اپنی اصلاحہ کرنی ہے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا ہے خاص طور پر لوگوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ عبدالکریم حائری کی جنہوں نے حوضہ علمی قوم کو قائم کیا تھا ایک دفعہ دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں سخت گریہ کر رہے ہیں سخت گریہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امام سے کہہ رہے تھے کہ اے میرے آقا میں مجتہد تو ہو گیا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ انسان بھی بن جاؤں اور یہ بات بھی ان تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تسکیہ نفس ہو جائے چھپ یہ کوئی اٹھک بیٹھک سو رکات جلدی اٹھر بیٹھک نماز پڑھنے ہیں اور تبدیل ہی کوئی بھی نہیں آرہی نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام عامال کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور یہی وجہ ہے کہ جب نفس کی انسان اتنی زیادہ مخالفت کرنے لگتا تو واقعی پھر اس کے اندر وہ صلاحیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں اپنے نفس کا مالک بن جاتا ہے اچھا وہ تھے شیخ عبدالکریم حائری جو آپ نے دیکھا اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیے گا دوسرے ایک اور بھی ہیں جن کا نام ہے احسن الحائری حقاقی یہ شیعوں کا ایک گمراہ فرقہ ہے فرقہ شیخی ہے جس کی بہت عدد قویت میں موجود ہے یہ اس کو لیج کرنے والے ہیں تو شکلوں سے اماموں سے بھی بعض اوقات دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور جو انعرافات جو دین کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں اس میں فرقہ شیخی ہے احسن الحائری احقاقی احقاقی کے نام سے مشہور ہیں آیت اللہ احسن الحائری احقاقی اپنے آپ کو لکھتے ہیں یہ تو بہرحال یہ خود ایک گمراہ فرقہ ہے شیعت میں تمام مجتہرین کے ان کے خلاف پتاوے موجود ہیں کہ یہ گمراہ فرقہ ہے اور ان کے عجیب و غریب قسم کے نظریات اور اکثر ذاکرین جو مجالس پڑھنے والے ہیں ان میں سے اکثر ذاکرین کے اچھی بڑی تعداد جو ہیں وہ ان کے افکار کی پیروکار ہیں تو بہرحال تو دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے مالک بن جائیں ان تمام عبادتوں کا ہمیں ایک فائدہ ہو اسی طریقے سے آقا سید محمد تقیہ خونساری کے بزرگ مراجعے میں سے گزریں لیکن جب آپ اس رات کو دعائیں مانگیں گی تو دعائیں قبول بھی تو ہونا چاہیے لیکن دعائیں قبول اس وقت ہوتی ہیں کہ جب انسان گناہ چھوڑنے کا مکمل ارادہ کرے آیت اللہ محمد تقیہ خونساری بزرگ مراجعے میں سے گزریں قوم میں ایک زمانے میں بارشیں ہونا بہت بند ہو گئی ہیں تو انہوں نے بہت مشہور ان کی نماز استسقا ہے آیت اللہ محمد تقیہ خونساری کہ اتنی شدت کے ساتھ قہد پڑا تھا اور بارشیں ہونا بند ہو گئی تھی آیت اللہ محمد تقیہ خونساری نے ابھی نماز استسقا ختم ہی کی تھی کہ گھنے بادل آگر پورا کم جلتھل ہو کے رہ گیا یا آیت اللہ محمد تقیہ خونساری کی اللہ محمد تقیہ خونساری کی قبر ہے آپ کے سامنے سے تو بہرحال بلا فاصلہ جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی اور حرام معصومہ قوم کے بالکل سامنے جو کار پارکنگ ہے جو روت خانہ جہاں پر ایک نہر پہلے بہا کرتی تھی آج کل وہاں پر ایک کار پارکنگ ہے اور کچھ ہی عرصے پہلے ایک باقاعدہ ایک اگدم سے ایک سیلاوی ریلہ آیا تھا اور اس کے اندر بیس بائیس لوگ ابھی چند ماہ پہلے ہی یہ ہوا ہے اور سب کے سب لوگ اس کے اندر بہ گئے تھے تو اسی طریقے سے یہاں پر ایک نہر ہوا کرتی تھی ان کو بچ نکلنے کا موقع بھی نہیں مل سکا بہرحال ایک سیلاوی ریلہ آیا اور پارکنگ میں جتنے بھی افراد موجود تھے ان کے ساتھ یہ ہوا تو یہ میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حرام معصوم قم بالکل سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے سامنے جو روت خانہ ہی جو نہر ہے یہاں پر یعنی اس حد تک بارش ہوئی تھی آیت اللہ تقیق خنساری کی نماز استسخہ کے بعد کہ پورا قم جلتہ لو گیا تھا اور یہ سامنے بالکل یہ جو نہر تھی یہ بھی بالکل پانی سے جو لبریز یہ والی جگہ ہو گئی تھی تو بہرحال یہ گئے تھے اور اس موقع پر دعا کی تھے پروردگار اس وقت آبروئے اسلام اور آبروئے تشریعوں تیرے ہاتھ میں اگر دعا قبول نہ ہوئی اور بارش نہ ہوئی تو میں نے سوچ لیا پروردگار کہ اپنے نفس کو خوب سزا دوں گا کیونکہ اگر دعا قبول نہ ہو تو یقیناً اس کے اندر ہمارا کوئی نہ کوئی خطا اور غلطی ہوتی تو اپنے نفس کو سزا دیں گے تمہیں اس قابل ہو تو بہرحال یہ اس وجہ سے میں نے چیز بتائی کہ اگر انسان واقعی اگر اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو پھر جو دعائیں بھی کرے گا اس رات کو پھر وہ دیکھے گا کہ دعائیں کس طریقے سے قبول ہوتی ہیں مزہ آئے گا اس کو دعا کرنے کا کوئی اس کے نتائج اور سمارات سے بہرامند ہو بہرامند ہوگا بہرامند ہوگا کہ صرف رٹے رٹائے بس ایک آپ کو جیسے ٹک کرنا ہے پینسل سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو اس رات سے پھر اتنا زیادہ اس کا مطلب ہے کہ فائدہ نہیں اٹھائے جا سکا اگر وہ رات آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لاری تو بہرحال دعائیں جو آپ کو کرنی ہیں اور سارا دار و مدار اس رات کا دعاؤں کے اوپر ہی ہمیں اپنی قسمت کو لکھنا ہے اور قلم ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا تقدیر کا اس صفحہ ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن کوشش یہ کرنے کے پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ چار گناہ کے جو کہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور جو دعائی کومیل میں ہیں کہ پروردگار میں میرے ان تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے جو بلائیں لے کر نازل ہوتے ہیں تو چوتھے امام نے پھر وہ گناہ بھی بتایا کہ ان کی تعداد بھی چار ہے جو کہ بلائیں لے کر نازل ہوتے ہیں یعنی اس رات ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں اور ہم کہنے پروردگار یہ دے یہ دے یہ دے یہ کیسے ممکن ہیں تو وہ گناہ پہلے ہٹانے پڑیں گے جو بلائیں لے کر آتے ہیں جس میں سے ایک ہے عمر بالماروف اور نہیں انل منکر نہ کرنا برائی سامنے ہوتی رہے اور انسان بس بیٹھا اس کو دیکھتا رہے اور کچھ اقدام اس کے خلاف نہ اٹھائے عمر بالماروف نہ کرنا دوسرا گناہ امام نے بتایا نہیں انل منکر نہ کرنا یعنی نیکیاں نہیں ہو رہی ہمیں کوئی پرواہ نہیں برائیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں تب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ایسا نیوٹرل ٹائپ کا آدمی اس کے اوپر بلائیں نازل ہوں گی جو ان دونوں گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا تیسرا ہے مظلوم کی مدد نہ کرنا اور چوتھا ہے پریشان حال کی پریشانی دور نہ کرنا یہ چار گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں تو ہم تو بیٹھ کے پروردگار سے اپنے دعائیں قبول کروارے ہیں وہ کہاں دعا قبول کروارے ہیں خدا نہ خواستہ جو ہیں بلائیں لکھی جانے والی ہیں اس رات میں اگر یہ چار گناہ ہمارے ذمہ ہیں عمر بالمعروف نہ کرنا نائیہ نلمنکر نہ کرنا مظلوم کی مدد نہ کرنا اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور نہ کرنا بعض اوقات لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو ٹال کے کسی اور دوسرے کے پاس ریفر کر دیتے ہیں وہ آپ کے پاس چل کر آیا ہے آپ سے اپنی اس نے حاجت کہی ہے آپ کو چاہیے کہ کوشش کر کے آپ خود بات چیت کریں اس کا مسئلہ حل کروائیں یہ نہیں کہیں کہ بھئی وہاں چلے جاؤ اور اپنی ایک لحاظ سے جو اپنے بلا جو ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے گردن پر ڈال دی جائے اچھا اب کچھ سورے میں نے پچھلی زفعہ بتایا تھے جو تین سورے ہیں خاص طور پر سورہ روم اور سورہ انکبوت اس کے متعلق تو چھٹے امام نے بڑی ہی عجیب و غریب بات کہی چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کی قسم جو بھی سورہ روم اور انکبوت کی تلاوت کرے گا شبہ 23 میں شبہ 23 عام 1920 میں بھی کیجئے لیکن جو بھی شبہ 23 میں سورہ روم اور سورہ انکبوت کی تلاوت کرے گا ان دو سوروں کی وہ اہل جنت میں سے ہوگا امام فرماتے ہیں اور امام فرماتے میں کسی کو اس سے استثناء نہیں کرتا کوئی ایکسپشن نہیں یہ نہیں کہ یہ پڑھنے والا فلا فلا آدمی جنت میں نہیں جائے گا نہیں سب جنت میں جائیں گے اگر وہ سورہ روم اور انقبود شبے تئیس میں پڑھئی انہوں نے میں کسی کو استثناء نہیں کرتا اور خدا اس قسم کا جو امام نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم وہ اہل جنت میں سے ہوگا امام نے فرمایا خدا اس قسم کا مجھ پر کوئی گناہ نہیں لکھے گا یہ مفہوم روایت یعنی خدا اس کا میں نے کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا وہ امام ہے جس کا لقب ہی صادق جس کا لقب صادق ہے وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو استثناء نہیں کرتا اور خدا اس قسم کا کوئی گناہ بھی میرے نام عامال میں نہیں لکھے گا اور خدا کی ان دو سوروں کے لئے بہت قدر و منزلت تو بہرحال یہ دو سورے خصوص آپ یاد رکھی گا امام کی صدیس کی مطابق کہ کچھ بھی ہو جائے یہ دو سورے میں نہ ہونے پڑے ہیں تیسرا سورہ تو سورہ دخان ہے اس کی علق سے ایک تاقید آئی ہے جو کہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کو بھی ذکر کیا تھا